بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا دل گزرگاہ خیال میں اصاغر ہی سہی گر نفس جادائے سر منزل تقوی نہ ہوا ہوں تیرے وعدہ نہ کرنے میں بھی راضی کہ کبھی گوش منت کشے گل بانگ تسلی نہ ہوا کس سے محروم یہ قسمت کی شکایت کیجئے ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا مر گیا صدمہ یک جنبش لب سے غالب ناتوانی سے حریف دم عیسیٰ نہ ہوا یہ غالب کی بہت اچھی غزنوں میں سے ہے اس میں غالب کا خاص طور پر اسلوب جو ہے وہ بہت عالی درجے میں بروے کار آتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم تین مراحل میں یہ چیز سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک یہ کہ اس کا شعری محاصن اس کے الفاظ کا دروبست اس کے الفاظ کا چناؤ اس کی ترتیب اس کی ترقیب اور اس کے مختلف مناسبت ایک لفظ کی دوسرے لفظ کے ساتھ مناسبت اس کو شعری محاصن کہتے ہیں اور پھر یہ کہ اس کے فنی محاصن یعنی اس میں جو تشبیحات یا کوئی تلمیحات استعمال ہوئی ہیں وہ کتنے عالی درجے کی ہیں اور کس طرح ایک ایک مصرے میں ان چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے اور تیسرے یہ کہ اس کا مضمون کہہ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ مضمون سے کاری اختلاف کر سکتے ہیں یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ مزا نہیں آتا اس بات کا جو بات کرنا چاہ رہے ہیں جو مضمون وہ بانتے ہیں وہ ظاہر ہے اپنے ماحول میں اپنے زمانے کے لحاظ سے بعض اوقات شاعر جو بانتا ہے اور بعد میں وہ چیز اس کا وہ مزا نہیں دیتی لیکن شاعری میں یہ چیز جو ہے یہ بڑی اہم ہوتی ہے کہ آپ اس کے اس کے الفاظ اور اس میں جو ایک اس طرح کے عالی کلام ہوتا ہے اس میں جو ایک وجدانی چیز ہوتی ہے اس کو بندہ محضوظ ہو اس سے تو یہ ایک غزل بھی غالب کی بہت ہی عالی غزلوں میں ہے خاص طور پر اس کے اس کے اسلوب کے حوالے سے اور خاص طور پر اس میں جو فنی محاسن ہیں جو شعری محاسن ہیں اس کے حوالے سے ہم نے پچھلے پچھلی نشست میں یہ شعر پڑھ لیا تھا داہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا ہے یہ وہ لفظ کے شرمندہ مانی نہ ہوا میں تھوڑا سا اس پہ اور بات کر لیتا ہوں تاکہ کچھ لوگ جو نہیں شریک ہو سکے کوئی زشتہ نشست میں ان کے ذہنوں میں بھی یہ تازہ ہو جائے یہ اصل میں اس شعر میں جو سب سے بڑی خوب یہ پہلے چلے میں آپ کو مانی بتا دیتا ہوں داہر اس میں داہر کا مطلب ہوتا ہے دنیا میں یعنی دنیا میں نقش وفا جو ہے وفا کا جو نقش ہے وہ باعث اتمنان نہیں ہوا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا وہ نتیجہ خیز نہیں ہوا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بس یہ لفظ ہی ایسا تھا کہ کبھی اس کو مانی نصیب نہیں ہوا یہ مانی خیز نہیں ہو سکا تو یہ تو سادہ سی بات ہے شرمندہ مانی نہیں ہوا یعنی وہ اس کو مانی نہیں مل سکا اور جو بات وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں وہ یہ ہے اصل میں وہ شکوا کرنا چاہ رہے ہیں یہ میں نے شاید ذکر کیا تھا پچھلی زفر ان فیکٹ یہ شکایت کرنا چاہ رہے ہیں شکایت کا ایک اسلوب ہوتا ہے اور اس شیر میں وہ اسلوب آخری درجے میں بیان کر دیا غالب آلہ ترین درجوں میں جیسے اقبال نے کیا تھا آپ کو یاد ہے میں نے شاید یہ شیر پچھلی زفر پڑھا تھا کہ تیری بندہ پر وری سے میرے دن گزر رہے ہیں نہ گلا ہے دوستوں سے نہ شکایت زمانہ تو یہ کیا ہے یہ ایک اسلوب ہے شکوا کرنے کا شکایت کرنے کا کیسے اسلوب ہے یعنی شکوا کرنا ہے دوستوں سے اور زمانے سے لیکن اس کی نفی کر دی کہ میرا کوئی شکوا نہیں ہے آپ سے تو یہ ایک اسلوب ہے یہ بڑا خوبصورت اسلوب ہے تو یہاں پہ بھی اصل میں آپ دیکھیں یہاں پہ یہ بہت ہی لطیف اسلوب یہاں پہ اپنایا غالب نے انہوں نے کہا وہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں تو وفادار ہوں ہمیشہ وفا کی ہے لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اس وفا کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا باعث اتمنان نہیں ہوا کبھی نتیجہ کیا ہوتا ہے وفا کا نتیجہ کیا ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے اس کی وفا کو اس کو وفادار مانا جائے یعنی آشک کو آشک کا نتیجہ یہی ہے کہ اس کو آشک یعنی وفادار مانا جائے اس کو اپیشیٹ کیا جائے لیکن یہ کبھی اپیشیبل چیز ہوئی نہیں ہے وفا تو دہر میں زمانے میں ہم نے تو ہمیشہ وفائی کی ہے وفا کا نقش بنایا ہے لیکن کبھی باعث سے اتمنان نہیں ہوا یہ یہاں تک کہہ دیا اب یہ کس سے شکوا ہے لوگوں سے کہ لوگ آشکوں کو یعنی ہم جیسے آشکوں کو وفادار ہونے کا وہ جو ہمیں جو صلح ملنا چاہیے وہ نہیں دیتے یہ شکوا ہے لیکن کس اسلوب میں دیا ہے انہوں نے نام ہی نہیں لیا کسی کا زمانے کا نام لے لیا دہر کہہ کے لیکن انہوں نے اس اسلوب سے کیا ہے کہ اصل میں لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے اس بات میں لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ وہ لفظ ہی ایسا تھا یہ بات ایک چیز ہی ایسی تھی کہ یہ شرمندہ ایمانی ہونا ہی نہیں تھا اس کے بے معنی سی چیز تھی وفا جو ہے یہ ایک بے معنی سی چیز تھی تو اس اسلوب میں یہ بات ہے یعنی یہ ہے اصل بات جو انہوں نے شکوا کرکیا ہے اور یہ بہت کمال شکوا کیا ہے کہ یہ لفظ ہی ایسا تھا جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار میں بہت سچائی پر عمل درامت کرتا ہوں ہمیشہ اپنی زندگی میں سچائی پر کار بند رہتا ہوں لیکن اس کو کو فائدہ نہیں ہوتا میرا خیال ہے یہ صداقت چیز ہی ایسی ہے صداقت لفظ ہی ایسا ہے کہ اس کو کوئی شرمندہ ایمانی ہونا نصیب ہی نہیں ہوا یہ اس طرح کا شکوا ہے کہنا کہا چاہتے ہیں کہ جب بھی سچ بولا ہے اس کی کبھی نہیں کبھی بھی اس کی اپنیسیشن نہیں ہوئی کہنا یہ چاہتے ہیں تو اس شیر میں بھی یہی خوبی ہے کہ دہر میں نقش وفا اور یہ نقش وفا کا بھی میں نے ارز کیا تھا کہ نقش کہہ کے یہ بات کہہ دی کہ وہ ایک نقش ہے نقش کا تو کوئی معنی نہیں ہوتا نا نقش تو نقش ہوتا ہے ایک تصویر ہوتی ہے تو اس کو نقش کہہ کے اس کی طرف توجہ دلا دی اور ہے یہ وہ لفظ کہ شرمندہ ایمانی نہ ہو اس کو کبھی اس پر میں نے شاید اس طرح بھی توجہ دلائی تھی کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے یعنی جب یہ کہا نا کہ نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل میں شکایت کر رہا ہے اپنے محبوب سے کہ ہم تو وفا کی ہم نے تو بہت لیکن ہمیں اس وفا کے بدلے میں محبوب کی طرف سے کبھی وفا نصیب نہیں ہوئی یہ شکایت کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے تو یہ بات اس شیر سے نکلتی ہے یعنی دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا یعنی اس زمانے میں وفا کا نقش کبھی بھی باعث اتمنان نہیں ہو کچھ نکلا نہیں اس سے کیا مطلب یعنی محبوب نے کبھی یہ مطلب نکلتا ہے اس سے یہ دونوں طرح کے مطلب نکلتے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے پھر ذوقی سی ایک بات ہے کہ کون سا مطلب کون قبول کرتا ہے میں بنیادی طور پہ وہ پہلی والی بات کو جہاں وہ پریفر کرتا ہوں اسی کو ترجیح دیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ شائری میں شائر بتا دیتا ہے اپنا اسلوب غالب کے ہاں خاص طور پہ جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ محبوب جو ہوتا ہے نا وہ اس کی طرف سے وفا کی کوئی توقع نہیں ہوتا وہ وفا اس کے لیے بنی نہیں ہے وفا جو ہے وہ عاشقوں کا ہی کام ہے تو تو اس لحاظ سے یہ غالب کے آپ اکثر کلام میں آپ دیکھیں گے اگر ہم انشاءاللہ آگے اور چیزیں آئیں گی تو سامنے آجے گی یہ بات کہ وہ اپنے آپ کو وفا پر بہت سختی سے کاربول کے یہاں تک کہتے ہیں کہ میں تو تعلیف نسخہ ہے وفا کر رہا تھا میں مجموعہ خیال ابھی فرد فرد تھا یعنی اس زمانے سے میں فرد یا وہ کہتے ہیں کہ وفاداری بشرتِ استواری اصل ایمان ہے ایمان کی اصل ایمان کی حقیقت قسم ہے کہ وفاداری جو ہے وہ بشرتِ استواری ہو کہ اس پر قائم رہے انسان مرتے دم تک تو یہ یہ ان کا پیمانہ ہے اپنے لیے لیکن محبوب سے کبھی وفا کی وہ توقع نہیں کرتے تو اس لحاظ سے یہ بات اس کچھ لوگوں نے لی ہے تو میں یہ اس لیے اس کو یہیں چھوڑ دیتا ہوں آپ پر آپ پر ہے کہ آپ جی آہ جی جی فرمائیے گا آپ پیچھے پڑی ہوئی غزنوں میں سے question پوچھ کے دیکھنے جواب شاید دیکھا تھا کہ نقش کو پتا چل گیا نا کہ وہ ناپائدار ہیں اس لیے وہ دعائی دے رہے نا تو جیسے بنایا گیا تھا اس کے تقاضے پورے نہیں اس نے یعنی ایک question تھا میرا کہ وہ خود کو یعنی اعتبار محض کہہ رہا ہے شاید یعنی حقیقت میں وہ نقش ہے بھی اور نہیں بھی ہے اس چیز کو میں سمجھنا چاہ رہے تھے آپ پہلے آپ پہلے وہ شیر بتائیں کس شیر کیا بات اگر پھر پہلا ہی ہے نا کہ نقش فوریادی ہے کس کی شیر کی تحریر کا اگر اس نشست میں ممکن نہیں ہے تو پھر یہ سوال ذرا دورا دیں مجھے آپ سمجھ آگئی کہ آپ کس شیر کی بات کر رہی ہیں کیا سوال کیا ہے اس میں میں پڑھ رہی کی تو ایک لفظ آیا تھا اعتبار محض تو میں اس کو سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے اعتبار محض آپ نے کہاں پڑھا ہے شجد کی انٹرانسٹیشن میں پڑھ رہی ہے اچھا یعنی کسی آپ کہہ رہی ہیں کہ کسی اشارے کی تشریح میں آپ نے وہ لفظ پڑھا ہے اعتبار محض اس شیر کی تشریح میں مجھے سمجھا ہے کہ کچی حقیقت میں ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی یعنی یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے صحیح ہے میں سمجھا آپ کا سوال سمجھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو شیر تھا نا نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریح تو اس پر تو ہم نے بڑی تفسیر سے گفتگو کی تھی مجھے اب یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ ریکارڈنگ موجود ہے یا نہیں ہے وہ اگر آپ تاریخ صاحب سے رابطہ کر کے پوچھ سکتی ہیں اگر وہ ہوگی تو اس میں آپ کو ملے گی ضرور انشاءاللہ البتہ یہ بات کہ اتبار محض والی بات یہ میں نے تو خود پڑھی نہیں لیکن اس کا آپ کو بتا دیا محض عقیقی چیز خریدہ ہوتی ہے اعتباری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس حقیقت کی وجہ سے موجود ہوتی ہے یعنی اگر حقیقت گم جائے تو پھر وہ بھی موجود نہیں ہوتی جس طرح ہمارے ہاں وعدت الوجود کا آپ نے بڑا مشہور فلسفہ سن رکھا ہوگا سن رکھا ہے نا تو اس میں ایک ہوتا ہے حقیقی وجود جس کو کہتے ہیں وجود حقیقی وعدت الوجود وعدت الوجود وجود کی وعدت وجود کی وعدت یعنی وجود کا ایک ہونا تو وجود ایک ہی یعنی exist کیا چیز کرتی ہے ایک ہی کرتا ہے ایک ہی چیز ہے جو exist کرتی ہے اور وہ وجود حقیقی ہے وہ باری تعالیٰ کا وجود ہے تو اس کو کہتے ہیں necessary to be کہ اس کو تو ہونا ہی ہے واجب الوجود تو وہ حقیقی وجود ہے یہ میں اس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں وہاں سے آپ کو بالکل واضح ہو جائے گی ایک دوسری چیز ہوتی ہے اعتباری وجود اعتباری وجود آپ یوں سمجھیں کہ جیسے یہ روشنی سامنے سے آ رہی ہے تو اگر میں اس کے سامنے یہ فر ایکزامپل پینسل کرتا ہوں تو اس کا پیچھے سایا پڑے گا تو پینسل کا وجود ہے پینسل exist کرتی ہے میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں پینسل exist کرتی ہے اس پینسل کے پیچھے اس کا سایا ہے وہ بھی exist کرتا ہے میں دیکھ پا رہا ہوں وہ موجود ہے تو پینسل بھی موجود ہے یعنی وجود رکھتی ہے اس کا سایا بھی موجود ہے وجود رکھتا ہے دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں وجود رکھتی ہیں exist کرتی ہیں لیکن جو ہی میں light off کرتا ہوں تو سایا کا وجود کیا ہوگا مادوم ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ سایا کا وجود جو مجھے نظر آ رہا تھا وہ اصل میں اعتباری وجود تھا وہ اس نور کے اعتبار سے مجھے نظر آ رہا تھا اس لیے وہ حقیقی وجود نہیں تھا حقیقی وجود یہ وہ ہوتا ہے جو کسی اعتبار سے نظر نہ آ رہا ہو بلکہ وہ اپنے ذات میں حقیقی ہو اس کو کہتے ہیں جیسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ شاعر یہاں لیے کہہ رہے ہیں کہ میں دوسروں کے لیے تو ہمیشہ رہوں گا اگر سے میں نہیں ہوں گا اس پر میں تبصرہ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو شیر ہم نے جس جو اس کی تشریح کی تھی وہ بہت سارے شارہین سے تھوڑی سی مختلف تھی تو اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ وہ سن لیں اگر آپ سن سکیں اور اگر آپ تاریخ صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تاریخ صاحب سن رہے ہیں اس طرح کی باتیں وہ سنتے نہیں ہیں تو یہ جتنی بھی یہاں پہ ہم نے غزلے پڑی ہیں یہ ڈاکٹر صاحب بھی غالبن یہاں موجود ہے ڈاکٹر ریا صاحب ان کا بھی کل فون آیا تھا مجھے ان کو بھی کچھ ریکارڈنگز چاہیئے تھیں تو یہ میں ڈاکٹر فیصل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ ان کو پہنچا دیں کسی طریقے سے یا وہ اویلیبن ہیں تو ان تک ہو جائیں تو وہ جو نقش فریادی ہے میں اب اس پر اس لیے تفصیل سے بات نہیں کر پاؤں گا کیونکہ اس پر ہم نے بہت تفصیل سے بات کی ہوئی ہے اور اگر آپ کو اس کے باوجود اس میں نہ سمجھ آئے کوئی تو پھر آپ پوچھئے گا تو پھر انشاءاللہ اس کو بات کریں گے یہ اعتباری وجود والی بات ہم نے وہاں پہ نہیں کی تھی اس میں ایک بات ایسی بنتی نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے اس نقطہ نظر پیش کروں پلیس ارشاد آپ نے دو داخلی دو خارجی شکویں کے پوائنٹ آفیو سے اس کو پیش کیا بہت دلچسپ بات ہے لیکن کیا اس میں ایسا بھی ایلک ہے کہ غالب اپنے لیے جو ہے آہ ہولنگ دا بار ٹو ہائی کہ میں جو کرنا چاہ رہا تھا میں نہیں کرتا وہ رضا علی وحشت کا ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ ہیں لذت دد سے آسودہ کہاں دل والے ہیں پکت دد کی حسرت میں کراہے جاتے ہیں تو غالب اتنی وفا کرنا چاہ رہے تھے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوشش وہاں تک نہیں پہنچ سکی بہت بڑی خوبصورت بات کیا آپ نے یہ بھی بالکل اس سے بات نکلتی ہے نکل سکتی ہے یقینا کہ داہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا یہ وہ لفظ کی شرمندہ مانی نہ ہوا یہ بات بھی نکل سکتی ہے اس میں سے یہ تینوں باتیں نکل سکتی ہیں دو میں نے ارز کی ایک آپ نے توجہ دلائی اور غالب کا وہ جو پچھلا ہے ہم نے ایک غزل پڑھی تھی جس کا مکتب مشہور عام ہے کہ حق مغفرت کرے عجب آزاد مر اس کا مفہوم بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ غالب بہت کچھ ترنا چاہتے تھے لیکن زندگی نے وفا نہ کی اور وہ سب چیزیں مکمل نہ کرتے تھے صحیح بہت اچھے تینکیو جی جزاکاللہ اور کوئی ہے جی سوال یا تفسرہ تینکیو جزاکاللہ تینکیو جزاکاللہ سب چیزاکاللہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کہ نہر میں نقشے وفا تصدی تھا شاید یوں کہنا کہتا ہے کہ میں تمہانے میں اپنے معبود سے بہت وفا کرتا تھا لیکن وہ میرا نقشے وفا تھا وہ ایک میار کو نہیں پہنچا کہ جس پہ وہ تفریم کر لیتا کہ ہاں تو ایک وفادار تو اس لحاظ میں یہ لفظ یہ شرمنہ ہی ہوا کہ میں کچھ کرنے کے بعد جس کی نقشے وفا ثابت نہ کرتا بہت اچھی بات کی بلکل ایسا ہی ہے یہ وہ پہلا نقطہ نظر ہے جس کو میں صحیح سمجھ ہوں جس کو بلکل ایسا ہی ہے کہ میں یہ وفا تو کرتا رہا ہوں لیکن اس کا وجہ تسلی نہ ہوا باعث اتمنان نہیں ہوا اس کا نتیجہ خیز نہیں ہو سکا بلکل صحیح آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہمائیوں صاحب آگے بڑھنے جی اجازت آگے شیئر نجی سبزہ خط سے تیرا کاکل سرکش ندبا یہ زمرد بھی حریف دم افی نہ ہوا بڑا اچھا شیئر ہے اسلوب کے لحاظ سے اس میں بڑی خونیاں کچھ کاکل سرکش کاکل کہتے ہیں ذلف کو سرکش ذلف زلف کھل لینا کاکل سرکش سبزہ خط جب ایک نوخیز محبوب ہو نوخیز محبوب ہو داڑی کے بال ہوتے تازہ تازہ اس کو سبزہ کہتے ہیں سبزہ خط سبزی مائل ہوتے ہیں سبزی یا مسئے پھیک نا جی جی ایک جی بالکل تو وہ سبزی مائل ہوتے ہیں خاکستری ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ اس کو خاکستری رنگ سے کرتے ہیں مشابیت یا مناسبت دیتے ہیں سبزی مائل تو خط یہ نہیں خط سے مراد یہ خط ہے تو سبزہ خط سے تیرا کاکول سرکش نہ دبا یعنی سبزہ خط تو آگیا یعنی وہ مسئے بھیگ گئی جیسے انہوں نے فرمایا یعنی وہ داڑی کے بال آگئے ہلکے ہلکے تازہ تازہ سبزی سبزہ سبزہ نما لیکن اس سے تیرا جو کاکول سرکش جو ہے اس کا مطلب ہے وہ تمہیں بتا دیا سرکش دلفیں لیکن اس سے مطلب یہ ہے کہ تیرا جو حسن ہے حسن تابا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا اس کی تابانی اور اس کا جلال اور اس کا جو دب دبا ہے تیرے حسن کا وہ دبا نہیں ہے وہ کہتے ہیں سام کو فارسی میں زمورت وہ سبز رنگ کا ایک پتھر ہوتا ہے تو اس میں آپ دو تین خوبیاں دیکھیں ان دو مصروں میں ایک تو اس میں دوسرا مصر ہے یہ زمورت بھی حریف دم عفی نہ ہوا اس میں ایک تلمی ہے سنائے بدائے ہم نے پڑھے تھے اس میں ایک سنت تلمی ہوتی ہے تلمی آپ کو یاد ہوگی کیا ہوتی بنیادی طور پہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا کسی طرف اشارہ کرنا ماضی کے کسی واقع یا کسی اس طرح کی سٹوری کی طرف جا ہے وہ اشارہ کرنا اس کے پیچھے ایک آپ کہلیں ایک دیو مالائی قسم کی داستان ہے کہ سامب کو اگر زمرت دکھا دیا جائے تو وہ کچھ کہتے ہیں اندھا ہو جاتا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ مر جاتا ہے تو یہ سمجھنے ایک داستان ہے ایک سپرسٹیشن کہہ لیں یا جو بھی اس کو کہہ لیں تو یہ پورا اس کی بیک گراؤنڈ ہے کہ زمرت جو ہے اگر بہت اچھی بات ہے پہلی دفعہ سنگی آپ نے ایک چلی آپ کی تائی کا قصہ اگر آپ نے پناہ ہو تو اس کا کافی تبقیلی لکھر مہت ہے تو وہرحال یہ ہے کہ آپ اگر سامب کو زمرت دکھا دیں تو یا تو اندھا ہو جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اندھا ہو جاتا ہے کچھ لوگ سامنے سے آپ صحیح تو یہ زمرت یعنی سبزہ خات اور دم افی افی سامپ کو کہتے ہیں اور اوپر کیا تھا کھا 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 تو زلف ہے نا تو زلف وہ سامپ اور زلف تو اس سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ سنائے بدائے ذہن میں لائیں ذرا اور فنی جو اس اسلوب ہے یا فنی محاسن جو ہیں اس میں سے کیا چیز ہے جو آپ کے ذہن میں آئی ہے اس چیز سے ہم نے پڑی ہوئی جائیے آپ کا امتحان بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے یہ زلف زلف جو ہے مجھے اس کو ارثر ناکنسی زلفیں بھی کہتے ہیں تو زلف کو اور سام کو آپ ملایا گیا تو ایک تو ہوگئی سنت تشبیح اور ایک زمرد کہہ کہ مستار لے لیا سبزہ خط کو تو سنت استعارہ ہوگی ایک اور چیز ہے جو میں چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی بتائے ایک اور چیز ہے سبزہ خط سے تیرا کاکول سرکش نہ دبا یہ زمرد بھی حریف دم افین ہوا فنی محاصر میں سے ایک چیز ہم نے پڑی تھی میں چاہتا ہوں کہ اس کی طرف آپ ذرا اشارہ کریں کہ کیا چیز ہے یہ وہ جو اکراس ہوتا ہے ایکسلنٹ 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 بلکل وہی ہے سلیم صاحب آپ کو یاد ہے اس کے لئے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے نہیں لفظ نہیں لیکن آپ نے وہ بتا جائے کبھی تو ایکسل بھی ہوتے ہیں اور کبھی راست میں آتے ہیں ایکسلنٹ بلکل بلکل آپ پاس ہو گئے ہیں لفظ اس کے لئے تو پھر کیا ہوتا لف و نشر غیر مرتب ہوتا ہے والی بھی کہے ایک کشہ ہے نا ایک سب پانی ایک سب آگ ایک سب پانی ایک سب آگ ایک سب پانی دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں تو اوپر کیا ہے آگ اور پانی ریچے کیا ہے دیدہ اور دل تو دیدہ جو ہے وہ پانی بلکل تو یہ لف و نشر غیر مرتب ہو گیا یہ واضح ہوگی یہ خوبی یہ اس شیر کی یہ خوبی ہے تو سبزہ خات سے تیرا کاکول سرکش نہ دبا یہ زمرد بھی حریفے دم افی نہ ہوا یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تیرا حسن جو ہے وہ ماند نہیں پڑا کہنا یہ چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ تشبیح کیا دی زمرد کی افی کے ساتھ کہ وہ سبزی جو ہے وہ زمرد جو ہے وہ دکھانے سے وہ مر جاتا ہے سام لیکن ادھر یہ نہیں ہوا یہ دونوں جگہ پہ دونوں جگہ پہ انہوں نے مشاہل دیا ہے کہ یہ سبزہ کے ساتھ سے ظروف کا زندل ہے وہ پان نہیں پڑا کہ کوٹین کوئی پڑھ نہیں پڑا اس طرح سے کہ سبز پچھل سے وہ اس قابل نہیں ہوا کہ اس سام کا مقابلہ کرسے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے نہیں اپنا اپنا نہیں اپنا حسن اپنا حسن سرکش کی پوری ترکیب جو ہے یہ ہے سرکش ظلف تو سرکش ظلف سے مراد صرف ظلف نہیں ہے اصل میں اس کا پورا حسن ہے اس کا پورا جوبن ہے اس کی اس کی جوانی اس کا جوبن اس کا حسن وہ ماند نہیں پڑا باوجود اس کے کے وقت نے اس طرف ماند پڑھنے کی طرف لے گئے آپ وقت لیکن حسن جو ہے وہ اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا اس کا لہٰذا یہ زمرت کون سا زمرت یعنی وقت سبزہ خط وقت کے ساتھ سبزہ خط آیا نا تو اس کو زمرت سے تشبیح دی کہ یہ زمرت جو ہے یہ زمرت آپ یوں کہہ لیں کہ ایک طرح سے سام کو مارنے کا کوئی آلہ ہے تو جس طرح وقت نے کوشش کی ہے یعنی سبزہ خط نے کوشش کی ہے کہ تیرا حسن ماند پڑ جائے تو یہ زمرت جو ہے اس سامپ کو کچھ نہیں کر سکا دم افی سامپ کی جگہ اس نے اپنے یہ بات واضح ہوئی ہے وہ وہ کمپلیکیٹڈ تو نہیں ہے ہاں اس کو سمجھیں سبزہ خط سے تیرا سبزہ خط سے تیرا کاکل سرکش ندبہ یہ زمرت بھی حریف دم افی نہ ہوا ارشاد جی جی پلیز اگر بھی ساملہ اور ساپ کے سامنے آ جائے تو وہ انگا ہو جائے اچھا 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 بہت اچھی طرف آپ نے توجہ دلائی اس طرح کی سپر سٹیشنز جو ہیں وہ ہوتی ہیں یہ باتیں بلکل ہوتی ہیں اور یہ بھی انہی میں سے ایک ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ضمورت دکھانے سے سام مر جائے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اندہ ہو جائے لیکن بات ایسی ہے کہ یہ آ جاتی ہے روایت میں جس طرح آپ نے توجہ دلائی یہ بھی ہوگی میں نے بس نے سنی ہے لیکن یقینی طور پر ہوگی یہ ہوتی ہیں تواہمات اس طرح کی تواہمات بہت ہوتے ہیں ملک صاحب اگر اس کو پچھلے شیر سے ملا ہے تو وہ اتنا کچھ تو وہ غالب کر رہا ہے اور پھر بھی جو ہے وہ وفا کو جو ہے شرمندہ میں نہ 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 ہوا آپ تو میں نہ مل جانا چاہیے تھا ارشاد ارشاد ایک کم مفاق کر کے بھی کہتا ہے کہ انسان جتا تھا میں نے یہ بہت کچھ کر دیا لیکن ایسی ہوتا ہے بہت کچھ کر کے بھی کہتا ہے کہ میں نے یہ شکر کر دیا اس کا یہ مطلب ہے مطلب یہ شائری میں یہ ساری ازادی ہوتی ہے کہ آپ اس میں سے جو مطلب نکالنا چاہیں ہم نے دو تین مطلب نکال دیئے میں نے اپنا رجحان بھی بتا دیا میرا یہی رجحان ہے کہ عاشق جو ہے وہ ہمیشہ وفا کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے کام از کام اس کو وفادار پسلیم کیا جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہو رہا اگر یہ اپریشیشن اس کو نہیں مل رہی تو اس میں لوگوں کا یا زمانے کا قصور نہیں ہے بلکہ یہ لفظ ہی ایسا ہے یہ چیز ہی ایسی ہے کہ یہ کبھی شرمندہ مانی جو ہے یہ بیٹی بیمانی سی چیز ہے تو اس میں اس بات یعنی وفا کو اس لفظ کو بیمانی کہہ کے اصل میں اپنے پورے شکوے اور اپنی شکایت کا رخ ایسی جگہ پر موڑ دیا ہے کہ اس میں وہ اسلوب ہے جس کی دار دینی پڑے گی کہ اس نے لوگوں کو ماتون نہیں کیا اس نے شکوہ براہراس نہیں کیا بلکہ اس بات پہ آکے کر بھی دیا شکوہ چھپا ہوا تو یہ ہے اصل بات کہ داہر میں نقش وفا وجہ پڑے گی ایکزیکٹلی ملکہ تو آگے بڑھنا ہے ٹائم تو ہو گیا ایک شیر اور پڑھنا ہے یا کیا ارادہ ہے یہ جزاک اللہ جی بہت شکریہ جزاک اللہ جی بہت شکریہ ایک مختصر سا کامنٹ شیر کے اوپر کہ آپ نے تین اس کے سنایوں بتائے گنوائے لیکن ذکر چار کا کیا ہے تو چوتھے کا پھر تمہارا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اس میں مقت کے جو آپ نے سنت احام کی طرف لے گئے نا اس سے شیر کا خوصن بہت بڑھ گیا صحیح ہے بالکل صحیح صحیح ہے چوتھا رہنہی نہیں اس میں یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا بات صحیح ہے آپ کی چلیں بتائی دیتے ہیں سبزہ خط یہ ایک سوال اتنا چاہیے ذہنوں میں کہ محبوب کا سبزہ خط کہاں سے آ گیا یہ سوال آپ نے نہیں کیا تو میں نے بھی شکر کیا کہ آپ نے نہیں کیا لیکن آپ نے کہیں نہ کہیں سے مور توڑ کے کری دیا محبوب کا یہ سبزہ خط کہاں سے آ گیا سوال یہ ہے تو میں نے اس کو جس طرح لیا ہے میں اس کو وہ وقت ہی کہتا ہوں کہ یہ وقت نہیں نہیں آپ نے بہت صحیح بات کر دی اصل میں یہ ہے میں تھوڑی سا توجہ دلا دی ہماری جو اردو اور فارسی کی شاعری ہے نا اردو اور فارسی کی شاعری اس میں بالعموم جو محبوب ہے وہ ایک نوخیز لڑکا ہوتا ہے ان سے شیخ سادی کی طرف جان چلا کیا بلکل شیخ سادی کا جیسی سبزہ خط پڑا تو شیخ سادی کا باب پنجم جو ہے وہ یہی کچھ ہے یا یہ غنی کاشمیری بڑے متقی پرہزگار شاعر ہیں ان کا بھی ایک شعر ہے نا دام ہم رنگ زمین بودھ دام ہم رنگ زمین دام ہم رنگ زمین دام ہم رنگ زمین گرفتار شدم مجھے بھول رہا ہے تھوڑا سا دام ہم رنگ زمین دام ہم رنگ زمین یہ کیا ہے؟ دام کہتے ہیں جال کو تو ہم رنگ تو کیا چیزیں؟ وہ یہی ہے سبزہ خاطی ہے وہ یہ سبزہ خاطی ہے یعنی خاکستری رنگ کا ہمارے محبوب کا یہ دام جو ہے گرفتار شدم اس کو ہم نے دیکھا اور ہم اس میں گرفتار تو یہ اصل میں عمرت پرستی کا ہی شعر ہے لیکن بہرحال اس میں سے میں نے جو بات اخذ کی ہے میں اس شعر کو اچھا شعر سمجھتا ہوں اور بڑا اس میں بہت خوبیاں ہیں جن کو میں نے عرض کر دی کہ سبزہ خاط سے تیرا کاکل اب ہم دوسری طرف چلے جائیں سبزہ خاط سے تیرا کاکل سرکش نہ دبا تو سبزہ خاط اصل میں جو بھی آپ کا محبوب ہے اس کو وقت کے ساتھ اس کے حسن کو ماندنی پڑھنے دیا وقت نے اس کے حسن میں کوئی کمی نہیں آنے دی اور پھر سبزہ خاط کا لفظ کہا کہ آگے زمرت کے ساتھ تشبیح دے دی کیونکہ وہ بھی سبز ہے تو اس کو ایسا کمپلیمنٹ کر دیا کہ زمرت سے دمِ افی حریف نہیں ہو سکا وہ مر نہیں سکا تو بہت ہی خوبصورت شعر ہے اس لحاظ سے لفو نشن مرتب بھی ہو گیا یہ ساری خوبیاں اس میں ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ کوئی سوال یا کوئی شکال یا کوئی تبصرہ ہے تو ضرور فرمائیے آپ اس دونوں شعر اشاز کا آپ اس میں تعلق کیسے دیکھتے ہیں براہ راست تو کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح کیونکہ غزل میں ہوتا بھی نہیں ہے بالعموم ہو بھی جاتا ہے لیکن اکثر اوقات نہیں ہوتا اس میں مجھے کوئی ایسا تعلق نظر نہیں آتا ہاں البتہ اس غزل کے دو یا تین تین کم از کم تین یا چار اشار ایسے ہیں جن کا آپس میں ایک تعلق بنے گا وہ ہم انشاءاللہ جب آگے پڑھیں گے تو میں ارز کروں گا کہ کس طرح وہ اصل میں وہی شکایت ہے وہی شکوا ہے جس کو مختلف اسالیب کے ساتھ وہ بیان کر رہا ہے تو اصل میں وہ شکوا ہے وہ شکایت ہے تو یہاں اس شیر میں چونکہ وہ شکوا یا شکایت والی کوئی بات نہیں ہے یہاں تو وہ اپنے محبوب کو محبوب کے حسن کی تعریف کر رہا ہے کہ تیرا حسن جو ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگار سکا سبزہ خط بھی اس کا کچھ نہیں بگار سکا یہ ایک نصف سی نظر آتے ہیں دونوں اشار ہیں یہ ارشاہ بتائیے بتائیے یہ ایک ہی شکشیت ہے پہلے شیر میں بھی ہوئی ہے دوسرے میں بھی ہوئی ہے کیا چیز ہے کہ دونوں اشار میں اس قدل کے جو مرکزی شکشیت جس کو مخاطب کیا گیا ہے وہ ایک ہی ہے یعنی محبوب پہلے شیر محبوب محبوب اوکے صحیح یہ دونوں میں یہ ایک ہی شخص ہے جس کو مخاطب کیا گیا ہے صحیح میں تیرے وفائے اہد پر پورا نہیں کر سکتا اور دوسرا اس کی جوانی کو اس کا اپنی سرکش کو مخاطب کیا گیا ہے اور جب مرد اور اپی کی مثال دے کے اس کو بجائے گیا ہے صحیح غزل کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس میں اصل مخاطب تو محبوب ہوتا ہے اسی سے متعلق بات ہوتی ہے تو اس میں لیکن اس طرح بظاہر جو ایک تھا جیسے ہم نے پہلے غزل پڑی تھی نا نقش فریادی والی تو اس میں ایک بڑا کنیکشن تھا ہر شیر میں ایسے لگتا تھا کہ جیسے ایک نظمیہ غزل ہوتی ہے تو بعض اوقات ہوتی ہے اب اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو آگے یہ سکرین آپ کو نظر آ رہی ہے یا اب نہیں آ رہی نہیں نہیں اچھا ایک سکر پہلے وہ پڑھا تھا پہلے وہ بڑھا تھا یہ دیکھنا آگے شیر ہیں ایک دو ملک سب ایک سی روڈ اس میں ہے اگر آپ ارشاد پلیز ہلو جی 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 وہ یہ ہے روڈکی کا ایک شیر ہے جب کثیر کے کشتہ نہ شک اگر کبھیلہ ایمان نہیں ہے تو غالت اس لیول پر نہیں جانا کیونکہ اس نے اپنا لیول اس طرح بنایا ہونا ہے اس نے کہا تھا پروانہ ہو تو مجھے بھی پروانہ پرنادو تو انہوں نے کہا کہ باگ جا کے دیکھو چراک جانا رہا رہا کہ نہیں تو باپوس آیا تو کہا تھا ہاتھ جانا تو پھر کھا کہ پشتہ ہشد ہاتھ کبھیلہ ایمان نہیں تو پروانہ ہو تو دندہ آجائے تو غالت کا بھی وہ ستینڈر نہیں کیونکہ ہم لوگ وہ تو نیچے تو وہ اپنے این لیول پرے لے کے گیا ہوئا ہے کہ وہ پھر بھی شرمیں ڈا ہے کیا رہا کہ میں نے نہیں کچھ بھی کیا اور جیسے کہ بڑے لوگ جو ہے نا بڑے لوگ کرتے ہیں چھوٹے لوگ تھوڑا سا کرتے ہیں ہمیں پیر بھی مانگ دیا چو دن چلانی بڑے لوگوں کی یہ خوبی ہوتی ہے جہاں اس میں کوئی شک نہیں جی بہت بڑا آدمی ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اس کے ایک ایک لفظ کو اگر دیکھیں آپ اس کے فلسفے کو دیکھیں اس کے اسالیب کو دیکھیں اس کی ترقیب کو دیکھیں اس کے معنی اس کے اندر جو روانی ہے جو سلاست ہے جو بہاؤ ہے جو نغمگی ہے جو ترنم ہے ایک ایک چیز کو آپ دیکھتے ہیں یہ ایک عالی کلام کی ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں بڑا آدمی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شاکی نہیں کوئی شاکی نہیں عدب عالیہ عدب عالیہ ہمیں اس سے بڑا کیا نام لیں گے آپ اس سے بڑا کیا نام لیں گے اس میں کوئی شاکی نہیں اور خفیجہ صاحبہ کا سوال کا نقش پریادی کے حوالے سے اب آپ اس کے بارے میں ان کو بتاہیں آمیر بنید اس میں وہ دیکھیں نقش پریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا تو اس میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا اس میں بھی ایک تلمی ہے سب سے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے ایک تلمی ہے اور وہ بالعموم شارحین اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جیسے پرانے زمانے میں ایران کے بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے دربار میں جب کوئی فریادی آتا تھا تو اس کو کاغذی پیرہن پہناتے تھے کاغذی لباس پہناتے تھے تاکہ اس کے اندر ایک انکساری اور عجز جو ہے یا بادشاہ کے اور اس میں ان کے مراتب کے درمیان جو ایک فارق چیز ہو وہ اس کا لباس ہو یہ اس طرح کی چیز ہوتی تھی تو یہ تلمی ہے بہت سارے شاعر جو ہیں وہ اس طرح توجہ دلاتے ہیں کہ یہ اصل میں اس کو مدنظر رکھ کے یہ بات کی گئی ہے ہم نے اس کا تھوڑا سا مختلف بات کی تھی کہ نقش فریادی ہے یہ نقش جو ہے فریاد کر رہا ہے کس کی شوق یہ تحریر کا وہ نقش کیا ہے ہم نے اس پر بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ اصل میں خالق کے ہاتھ سے ایک سمجھ لیں جو پروڈکٹ سامنے آیا ہے وہ نقش ہے اور وہ کون ہے خالق کی مخلوق تو ایک خالق کی جو مخلوق ہے وہ ہے نقش اور وہ نقش جو ہے وہ فریاد کر رہا ہے وہ فریاد کناہ ہے کس کی شوخی تحریر کا تو اس نقش نگار کی شوخی تحریر اس اس کا حسن تحریر کہہ لیں اس کے اندر جو ایک شوخی ہے وہ اس کے ساتھ فریاد کناہ ہے یعنی ایک طرف یہ بات کہ اس کائنات میں حسن پھیلا ہوا ہے اتنا حسن ہے اتنا حسن ہے آپ اس آسمان کو دیکھیں چاند کو دیکھیں سورج کو دیکھیں پہاڑ دریاؤں کو دیکھیں پھولوں کو دیکھیں گلستان کو دیکھیں اور خود انسان کو دیکھیں تو اتنی ایک سے بڑھ کے ایک حسین چیز جو ہے یہ ہے یہ سب کیا ہیں یہ سب نقوش ہیں لیکن اتنا آخری درجے میں حسن لیکن اس حسن کو کیا آئے گی موت تو ایک طرف آخری درجے میں حسن اور دوسری طرف اس کو آ جانی ہے موت تباہ ہو جانا ہے اس نے ختم ہو جانا ہے یہ کشم کش یہ سوال ہے جو ہمارے عدب میں صدیوں تک اس سوال پہ بحث ہوتی رہی ہے تو یہی سوال یہاں پہ ہے کہ نقش خود یہ فریاد کناہ ہے نقش کیا ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے یعنی آپ عالم ممکنات کو سمجھ لیں جس میں انسان بھی ہے جس میں کائنات کا ایک ایک نقش ہے وہ فریاد کر رہا ہے کس سے نقش نگار سے تو نقش نگار کا نام نہیں لیا کیا کہا شوخی تحریر شوخی تحریر یا آپ شوخی تحریر سے آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے شان سننائی آپ کہہ لیں یعنی ایک ایسی چیز جو اس سے پروڈیوس ہو رہی ہے جو اس سے نتیجہ خیز ہو رہی ہے اس کے سامنے فریادی ہے فریاد کیا ہے کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر پیکر تصویر کہہ کے یہ لفظ کہہ کے پیکر تو کیا ثابت کیا حسن آخری درجہ میں یعنی اس کا حسین ہونا خواہ وہ کوئی چاند سورت ستارے ہو خواہ انسان ہو خواہ میرا محبوب ہو یعنی آخری درجہ میں حسین پیکر تصویر تو تصویر ہے اوپر کیا ہے نقش اس کے تقابل میں ہم نے یہ رکھ کے ساری چیزیں بیان کی دیں تو مضمون کیا ہے مضمون یہ ہے کہ ہر حسین سے حسین چیز کو موت آنی ہے اس نے ختم ہو جانا ہے اس نے ختم ہو جانا ہے اور یہ خاتمہ جو ہے یہ خود اس نقش کی زبان سے فریاد بن کے نکل رہا ہے تو نے مجھے اتنا حسین پیدا کیا ہے تو میرا آرزی پن کیوں ہے کاغذی پیرہن کا مطلب کیا ہے آرزی پن یہ ختم ہو جانا ہے اس نے تو یہ اس طرح ہم اس شیر کو سمجھتے ہیں اس میں یہ بات درست ہے کہ وہ تلمی موجود ہے کہ فریادی ایک جو ہے وہ کاغذی پیرہن اس کو ہم نے کہا تھا سنت ایہام پہ بڑی تفصیل سے ہم نے بات کی تھی کہ اس میں ایسا لفظ استعمال کر لیتے ہیں وہ کہ جس کا ایک قریب کا معنی ہوتا ہے ایک دور کا ایک حقیقی ایک مجازی تو دونوں اس میں سے نکلتے ہیں تو ایک طرف فریادی ہے تو اس کے ساتھ تلمی پیچھے آگئی کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف وہ فریاد کیا ہے یا وہ فریادی کون ہے فریادی تو وہ خود نقش ہے کیونکہ نقش خود فریاد کر رہا ہے کس سے کر رہا ہے خالق سے اور خالق سے بھی براہ راست نہیں کر رہا تھا کہ گستاخی نہ ہو اس کی اس کی شوخی سے کر رہا ہے شوخی ہے تحریر اس کا کہتے ہیں نا کہ کہے دیتی ہے شوخی نقش پا کی کہے دیتی ہے شوخی نقش پا کی ابھی اس راہ سے گیا ہے کوئی تو نقش پا کی شوخی سے پہچان لیا کہ میرا محبوب اس راستے سے گیا ہے تو یہ غالب کا اسلوب ہے تو میں اس شیر کو ایسے سمجھتا ہوں میں نے اپنے استاذوں سے ایسے ہی سمجھا ہے کہ اصل میں یہ جو کش مکش ہے کہ ایک حسن کامل اور پھر کل نفس زائقت الموت یہ دو جو کہہ کہنا چاہیے جو contradictory powers ہیں ان کا یک جاہ ہونا یعنی اس حسن کو تکمیل نہیں ہے اس حسن کو پائیداری نہیں ہے اس بات پر وہ فریادی ہے اس کے عارضی پان پر فریادی ہے آئی ہوپ کہ یہ بات واضح ہوئی ہوگی یا کوئی سوال ہے تو پوچھئے ہستی جو ہے وہ مجھے جو آزار ہے ہاں ہستی مجھے جو آزار ہے بلکل یہ بلکل 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 اچھا جو آپ نے بولا بلکل ایسا ہی کہ ہستی جو ہے کائنات جو ہے اس میں یہ آزار کیا ہے وہ یہی ہے آزار یہی تکلیف یہ آلام ہے کہ بھائی ایک طرف اتنہ حسن اور ایک طرف اس کی ناپائداری اتنا حسن اور ناپائداری یہ تحریر جو ہے جب اس نے فتم ہوئی جانا تھا آ سینب بلکل 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 بہت شکریہ اجازتا جی کوئی گیا ہے ابھی اسرا سے کوئی گیا ہے ابھی اسرا سے کوئی گیا جدا کرنا بلکل چلیے بہت نائب جی بہت شکریہ آپ ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوں اللہ حافظ سلام علیکو